السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ ہمارا اس ویڈیو چین کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں مزید اور اضافہ کرنے جا رہا ہوں اور اب یہ اضافہ فیاض بھائی کو کسی اور کی بات سے غلط ثابت کرنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ فیاض بھائی خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں وہ کیسے تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آسمانی دین اور دنیاوی دین کا فرق کیا ہے آسمانی دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اللہ رب العالمین کا علم ہے اور دنیاوی دین وہ ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے اور آسمانی دین میں کسی طرح کی کوئی کمی و بیشی آپ نہیں دیکھیں گے لیکن دنیاوی دین میں کمی و بیشی ہو جاتی ہے کیونکہ انسانوں کا بنایا ہے انسان جو بات کہتا ہے بتاتا ہے لکھتا ہے بھول جاتا ہے اسے نہیں معلوم رہے تو اس نے کبھی کہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھو گے کہ یہ جو تبلیغی جماعت میں بیس سال لگانے والے فیاض بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا دین کتاب وہ سنت والا ہے اور وہ آسمانی دین ہے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اہل سنت کی ہیں تو ذرا آپ مشاہدہ کریئے کہ فیاض بھائی ایک بات خود کہتے ہیں اور آگے جا کے اسی کو خود ہی جھوٹا ثابت کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے فیاض بھائی کی زبانی ان کی ایک بات سنیں آئیے سب سے پہلے فیاض بھائی کی زبانی ان کی ایک بات سنیں سنا آپ نے پہلی چیز تو آپ تاب بھائی کی بات کا جواب نہیں دے پائے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ کی لکھیوی کتاب بتاؤ اب جب یہ چوری پکڑی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاتھ کی لکھیوی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے اور یہ بہت کڑوی سچائی ہے اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ کا نام لے لے کر ان کو اتنے دھوکے دیے گئے ہیں اور یہ دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور گغزِ الہدیس کی وجہ سے ابھی فیاض کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ مدینہ میں تھے اور صحابہ سے علم سیکھا کہاں تھے مدینہ میں تھے اور صحابہ سے علم سیکھا اب یہ بات کسی انپڑ کم علم آدمی کے سامنے کہی جائے تو بیچارے کو کیا علم اور تبلیغی جماعت والوں کیا علم ہونے تو کلمے کے نام پر پہلا تقاضہ ہی یقین سکھا دیا جاتا ہے علم سکھایا ہی نہیں جاتا بولے تقلید کر لو اور یقین کر لو سب سیکھ گے تم سب تم کو معلوم ہو گیا اب جب آدمی ایسا شیطانو والا یقین کر لے شیطان کا بھی ایسا یقین تھا بینہ علم کے آدم میں آدم سے میں افضل ہوں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں بتایا تھا کہ اے شیطان تو آدم سے افضل ہے شیطان نے بھی خود ہی یقین کر لیا علم تو تھا نہیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے تو اشرف المخلوقات مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو بتایا ہے یہ علم ہمارے پاس آیا تو ہمارے کوئی یقین آیا اب جن کے پاس علم نہیں آیا انہوں نے خود ہی یقین کر لیا شیطانوں نے کہ آدم زبزل اپنے آپ کو سمجھ لیے تو علم ان کے پاس تھا نہیں انہوں نے بول دیئے کہ امام ابو انیبہ مدینہ میں تھے اور صحابہ اکرام کو دیکھے اور ان کی جماعت والے آنکھ بند کر کے مان لیں گے کہ کوئی بیچارے تقلیت کرتے ہیں علم تو ہوتا نہیں اب اسی بات کا رات فیاض بھائی آگے خود کر دیں آئیے سنیے دیکھیں جو خود منکرین حدیث ہیں وہ دوسروں کو بول رہا ہے منکرین حدیث انکار حدیث کا عقیدہ کیا ہے پتا ہے یہ حدیث کے سب سے بڑے منکر ہیں کہ جو حدیث ہمارے امام کے مطابق آئے گی وہ ہی لیں گے جو امام کے مطابق نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتے وہ صحیح ہو اجماعی صحیح ہو بخاری کی ہو مسلم کی ہو اس کو خود انکار کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کو بول رہے ہیں کہ منکرین حدیث ہے اچھا اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ صحابہ سے علم سیکھا مدینہ میں امام ابو حنیفہ مدینہ میں تھے اور اب آگے کیا وضحات کر رہے ہیں کہ ان کے استاد انس بن مالک تھے اب اگر ان کو علم ہوتا کلمہ کا پہلے تقاظہ معلوم ہوتا علم ہوتا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون صحابی ہے کہاں کے صحابی ہیں کہاں پیدا ہوئے کہاں وفات پائے کب وہ مدینہ میں تھے کب وہ کوفہ میں تھے اگر یہ علم ہوتا تو یہ جہالت نہیں بکتے یہ جو انہوں نے یقین بنایا ہے نا یہ شیطانوں والا یقین ہے شیطان نے بھی ایسی یقین بنایا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں علم دھانی اس کے پاس اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 92 ہجری میں کوفہ میں وفات پائے یہ شروع میں کیا بول رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ مدینہ میں تھے صحابہ کے شاگرد ہیں اور پھر انس بن مالک کی ان کو شاگرد بتا رہے تو انس بن مالک حضرت علی کی طرف مورکہ سفین میں حضرت علی کی طرف چلے گئے تھے یعنی مدینہ سے کوفہ چلے گئے تھے اور کوفہ میں 92 ہجری میں وفات پائے امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری ہے امام صحابی رسول انس بن مالک کی وفات 92 ہجری ہے اب 92 ہجری میں یہ وفات پا گئے امام ابو حنیفہ تو ابھی بچے ہی تھے دس بارہ سال کے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں دس بارہ سال تو انہوں نے کہتے تو چار پانس سال تو انہوں نے علم سیکھا یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے پہلی چیز تو سمجھ دو کہ فیاد نے اپنی یہ بات کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ امام ابو حنیفہ مدینہ میں تھے اور صحابہ انس بن مالک سے کہ جب ان کی اجھوٹ پکڑا جائے گا تو کہیں گے کہ ہاں چلو بارہ سال کی عمر میں اگر وفات پائے تو کم سے کم پانچ سال کی عمر میں بچہ پڑھنے جاتا ہے تو پانچ سال سال تو علم سیکھا حضرت انس سے تو یہ دھوکہ دیں گے تو یہ بات یاد رکھے کہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ یہ خورسان میں پیدا ہوئے ہیں جب تک حضرت انس بن مالک کی وفات ہو چکی تھی تو یہ صفحہ جھوٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑی استاخی خود امام ابو حنیفہ کی بتاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے امام نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ قیام میں تھے یہ ایک روایت ایسی بھی لاتے ہیں اب یہ نہیں جانتے ہیں ان کو علم تو ہوتا نہیں اندھی تقلید کر لیتے ہیں اندھی تقلید کا ایسا یقین دیکھیں ایمان ایک ہوتا ہے علم کے مطابق وہ درست ہوتا ہے اور بینہ علم کے ایمان وہ باطل ہوتا ہے جیسے عیسائیوں کا ایمان ان کو علم نہیں تھا کہ عیساء اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے مان لیے ان کا عقیدہ کفری ہو گیا ایسا عقیدہ ایسا ایمان جو ان کا ہے یہ باطل ہے شیطان کو علم نہیں تھا کہ آدھان وہ افضل ہے کہ میں اپنا ایمان بینہ علم کے بتا دیا یہ باطل ہے علم آنے کے بعد ایمان بنے وہی درست ہے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا علم نازل کیا اب اس کے مطابق ایمان بنانا ہے اپنی آگ بن کر کے نہیں اب ان کو اگر معلوم ہوتی یہ بات کہ انہوں کو قیام میں دیکھا یہ عبارت دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے دیکھو ہمارے امام تابعی تھے تو سب سے بڑی ضرب امام ابو حنیفہ پر یہ لوگ ہی لگاتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں کو اگر حالت نماز میں امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے تو پھر تو ہنفیوں کو قدم سے قدم اور کندے سے کندھا ملانا ہی چاہیے لیکن ہنفی قدم سے قدم سے قدم ملائے نہیں کہ منکر ہیں کندے سے کندھا ملاتے ہیں کیوں کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی بخاری میں کندے سے قدم سے قدم ملانے والی حدیث موجود ہے اور انس بن مالک سہی مصنف ابن شہبہ میں حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک ایسے شخص کو شریر گدھا کہتے تھے جو نماز میں قدم سے قدم نہ ملائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ازاد امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو نماز پڑھاتے دیکھا تو صف میں لوگوں کے قدم سے قدم ملتے دیکھا ہوگا اور اگر دیکھا ہوگا اور ایسی نماز بیان نہیں کی جو آج حنفی پڑھتے ہیں قدم سے قدم نہیں ملاتے تو گویا یہ صحابی کی نماز کے منکر ہے تو کیا الزام آئے گا کہ ہمارے امام کا مذہب تو صحابہ والا ہے ہی نہیں اب امام صاحب کو بچائیں گے اور بہبری تو غستاخی صحابی تو ہو رہی ہے صحابہ کے غستاخ صحابہ کی نماز کا انکار کر رہے ہیں تو پھر دوسری بات ماننا پڑے گی کہ امام صاحب نے صحابی کو دیکھا ہی نہیں حضرت آنس کو دیکھا ہی نہیں وہ جب کوف آئے جب تک تو وفات پا چکے تھے اور یہی بات درست اور صحیح ہے کہ امام ابو عنیفہ تابہی نہیں ہے کسی صحابی کو نہیں دیکھا کسی صحابی کے شاگر نہیں کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہیں یہ جھوٹ فریب دھوکہ یہ چالیس صحابی کو دیکھا ستاوی صحابی کو دیکھا یہ ایسی باتیں ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو بیچارے انپڑ ہے جو تبلیگی جماعت میں جاتے ہیں ان کے جبے کرتے دیکھ کر اور ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بڑے دیندار ہوں گے ارے بھائی یہ دیندار نہیں ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ حق کا لبادہ اڑ کر آتا ہے شیطان بن کے آئے گا کوئی اس کو سونے میں ہی ہوگی ٹوئنٹی فور کیرٹ میں پیتل میں نہیں ہوگی ٹوئنٹی فور کیرٹ میں ہی دھوکہ دیں گے تو یہ کلمے کا نام لے کر امام آبو حنیفہ کا نام لے کر دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہیں فیاض بھائی اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے اللہ رب العالمین نے ایسے بیس سال تبلیغی جماعت میں لگا کر برباد کرنے سے ہر امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حفاظت ادا فرمائے آمین یا رب العالمین